یہاں قبول کی عیسائی زمین پر آئیں گے اور آتے ہوئے وہ محمد الرسول عفیٰ کے صحابی بن کے آئیں گے چونکہ محراج تیرات میں انہوں نے محمد الرسول عفیٰ کی زیارت بھی کی ہوئے اور پھر آپ پر ایمان داتے ہوئے وہ یہاں اس زمین پر اتریں گے اور اسی شرکت کو چلائیں گے جس شرکت کو محمد الرسول عفیٰ نے ناپس کیے اسی طریقے کے مطابق یہ زمانہ چلے گا چلتا رہے گا اور ہر ایک فرد فرد اس نے محمد کا نام دی جائے محمد کا پرچار کی جائے جائے اسے سکتی رین پر لٹایا گیا پھر اسے دو حصوں میں تقسیل جنگ دیا گیا اسے پتن اور پندہ قریلا جھوٹا پڑا یہ پھر اسی زمان پر صدا تو جہیر بھی نہ لیکن جس سے زندہ ہے وہ تنہلہ تیمت ہو تو ہم کیوں نہ دیں آج جنگ کی سندلین پر دیڑ مراجہ میں بیٹھا ہوا نوجوان جہت ہے کیوں نہیں ترکے کہ تنہلہ اسی کے نام سے زندہ رکھے جائیں گے یا دوسی کے نام کی رکھی جائے گی اس کی رضاحت کے راستے پر رامزن ہدا جائے گا اور پھر اسلام پر چلتے ہوئے اگر کئی مسئلہ دائے گی نشد آئے گی تو یہ دیکھتر گزر جائیں گے بنات اللہ کی تہلے بکا کا راز بکر ہے جسے مرمہ میں ہوں آتا اسے جنگ میں ہوں محمد وعالی مسلیاں فیق البتس علوات مجلیاں ومسلیاں اما بات فوش باللہ والشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معاو اشدہ وللکفار رغماؤ بینہو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کا مرجون فبیئے مقتدیتوں احتدیتوں او کما قال صدق اللہ وصدق رسوله النبی القریب ارود تقریب اللہم صلی اللہ محمد المعدل الجود والکرم منبع الحیف بلغل لعب کمالی جمالی کسی صدا کی تو بات کیا حسنت جمیع و فیسالی وہ جس نے خدا کا پتا دیا سلو علیہ وحالی آپ کا حکم تھا سرکار نہیں ہونے دیا آپ کا حکم تھا سرکار نہیں ہونے دیا خود کو دنیا کا طلبدار نہیں ہونے دیا اہرے غیرے کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی اہرے غیرے کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی دل کو دل رکھا ہے بازار نہیں ہونے تیرے باپی تیرے شاتین بسر اچھے نہیں لگتے تیرا سایہ نہ ہو جن پر بسر اچھے نہیں لگتے تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کی مہو آتا کسے اوچے گھنے تھنڈے سجر اچھے نہیں لگتے مرواجب الہترام دوستو بزرگو آج ایک مرتبہ پھر چودری محمد یونس صاحب رانہ ندیم صاحب رانہ جوید صاحب اور ذلکف احمد طائف صاحب کی پرتلوس دعوت پر آپ کی سانانہ میٹل میں حاضری کو شرف حاصل ہوا ہے وقت تو تقریباً راک تو بیٹ چکی ہے اور یقیناً آپ تھکے لے تو نہیں جہاں ہمارے قیدوں ہوں ہم سکتے نہیں خواجہ عزیز ورسل مجھو ایک بہت اللہ والے گزرے ہیں ان کی شائری کی ایک کتاب ہے اس میں وہ ایک شیر لکھتے ہیں کہ وہ ریاہ جس پہ ظاہر تتانہ زن وہ ریاہ ریاہ کہتے ہیں کہ دکھاوے کی عبادت وہ ریاہ جس پہ ظاہر تتانہ زن پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی ہر تمنا دن سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اور اس میں وہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اس کے خدا اور اس کے رسول انہیں دلوں میں آتا ہے جہاں باقی تمنایں پھر ختم ہو جاتے ہیں اور یہی تمنا باقی بچتی ہے کہ وہ طلب و جگر میں آتا ہے تو اللہ زفر علی خان نے ایک ناعت ناعت اور اس ناعت پہلا مش رہی ہے کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمی تو ہو میں چاہتا یہ ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ دکھتگو کروں اس کو اس عنوان کے ساتھ کیا جائے کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا بولیے نہ وہ تمنا اور یہ تمہید کی باتیں ہیں انشاءاللہ پھر آگے چلتے چلتے گے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی انسانیت کی پیدائیس اس سے دو لاکھ سال قبل نور محمد بنایا اور دو ہزار سال قبل اس میں محمد رکھا گیا انسانیت کے جدیمجد جنہیں آدم کہا جاتا ہے آدم کی پیدائیس ہوتی اور سلسلہ آگے چلتا ہے اور آپ نے واقعات سننے ہوئیں کہ وہ جنت میں تھے کہ جنت سے زمین کی طرف آئے اور جب زمین پر پہلی مطبع پہنچے حضرت آدم کی کنیت ابو محمد تھی وہ زمین پر اترے اور ایک پریشان سی کیفیت میں ہیں کہ نامعلوم اس زمین کا کیا بنے گا اس کی پرورش ہوگی بدواش ہوگی یہاں رہن سین ہوگا لوگ یہاں بسیں گے یا نہیں بسیں گے تو اتنے علمیں جبریل احمین آسمان سے زمین کی طرف اترتے اور اعظام دیتے ہیں اور اعظام دیتے ہوئے الفاظ ادا کرتے ہیں کہ اشدو انہ 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 محمد رسول اللہ یہ الفاظ سننے ہی دیر تھیر محمد کا نام نامی جیسے ہی آدم کے کانوں میں پڑا آدم کا دل پرسکون ہوا تسلی ہوئی کہ یہ جگہ بسنے کے لیے بنائی گئی آباد کرنے کے لیے بنائی گئی یہاں آبادی ہوگی خلیفت اللہ زمین پر آنے والا اللہ کا پہلا خلیفہ وہ شخصیت کہ جسے اسماع سکھا کر فرشتوں کے سامنے خالقی اپنی سنائی کے طور پر پیش دیا ہے وہ شخصیت کہ جس کے لیے فرشتوں کو کم ہوتا ہے فرشتوں اسے سجدہ کرو اور فرشتے انہیں سجدہ کرتے ہیں اور وہ سجدہ تعظیمی اعتبار سے آدم کتھا بر حقیقت فرشتوں کا سجدہ اطاعت خدا بندی تو ہے آدم زندگی گزارتے ہوئے جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اپنی پہلی جنتی اولاد کو جو ان کے بعد نبی بن دیئے اور اس سرزمین پر پہلے رسول ہونے کا جسے اعزاز آسر ہے اس جنتی اولاد کو بسکت کرتے ہوئے الفاظ ادا کرتے ہیں حضرت آدم کہتے ہیں سیس میری اس بات کو اپنے پلے باندھ لینا اس زندگی کو گزارتے ہوئے جب تمہیں کوئی مشکل پیش آئے کسی مصیبت میں پڑ جاؤ تو میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں نام محمد لے کر غادق سے دعا کرنی ہے تم نام محمد لے کر غادق سے دعا کروگے لب تمہاری دعا کو لب نہیں کرے گا جب آپ انشیز پوچھتے ہیں بتلائیے یہ محمد ہوں نے تو آدم کہتے ہیں میری نگاہ کو لکھ کردہ محمد رسول اللہ میں جنت میں داخل ہوا جنت کے پتوں پر دیکھا محمد لکھا ہوئے پرشتوں پر دیکھا پرشتوں کی نگاہوں میں محمد لکھا ہوا تھا میں نے شدرت المتہاں کو دیکھا شدرت المتہاں کے ہر اکتے پر محمد لکھا ہوا تھا میں نے بھی یہ سمجھائے تجھے بھی سمجھاتا ہوں جب محمد لکھاں تُو لے گا تیری دعا قبول ہوگی رات نہیں ہوگی کیونکہ دل جس سے زندہ ہے تو تمنا تو ہی دھو الل اللہ 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 محمد لکھا ہوا تھا اللہ 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 آدم کے بعد دوسرا دوسرے آدم جنہیں کہا جاتا ہے آدم dolls کہا جاتا ہے پچیس سو سال کی زندگی پاہ ملے سابے نو سو سال تبلیغ میں گزارے ہیں اور تبلیغ میں گزارتے ہوئے حضرت نو نے بہت سالہ زمانہ پوری تیانت سے گزارے امانتداری سے گزارے پوری محبت سے کمیں کوئی کوتائی نہیں کیے غرص یہ الگ بات ہے ایمان گانے والے کتنے تھے کتنے نہیں تھے اس بات کا اثر پیغمبر کی ذات پر نہیں برا کرتا ایمان گانے والے چاہے ایک جو نہ ہوں پیغمبر کا جو شرف ہے اس کا جو مقام ہے اس کی جو قطرہ مزلت ہے وہ اس بات سے کبھی کم نہیں ہوا کرتی نو علیہ السلام پر اپنا پر گزارتے ہوئے پھر نو کو حکم ہوتا ہے آپ نے کشری بنانی ہے نو کشری بناتے ہیں جبریل آسمان سے زمین پر آ کر نو کو کشری بنانے کا طریقہ بتراتے ہیں نو اس طریقے سے کشری بنا رہے ہیں اور ساری قوم پڑی ہو کر مذاب بناتی ہے دریا کوئی موجود نہیں ملاکنے کے اردگت دور دور تک سمیدر بھی نہیں ہے یہ کہاں پر کشری چلائے گا کیسے چلائے گا لیکن نو رب کے حکم کے ساتھ ایک زمین پر اور چٹیل زمین پر کشری بناتا چلا جاتے ہیں اور وہی افلاق جو مذاب بناتے تھے انہیں بطور حجرتی سے وہاں پر رکھا جاتے ہیں وہ مذاب بناتے ہیں مجردہ دور پر جو کشری کا برادہ بچتے ہیں یہ لکھری کے ٹکڑے بچتے ہیں رب کے حکم سے وہ سونی اور چاندی کے ہوتے ہیں اور انہیں اٹھا کر وہ کھروں میں لے کر جاتے ہیں مراتہ پینے گئے سونیے کے لکھری کے ٹکڑے بھی گھر لے کر جاتے ہیں مو کشری بنا تیرے مذاب بطورہ بنتے 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 کشری مکمل ہوئی اس کا فادمان بنا جب فادمان بنانے کرات اکم آتے اپنے افراد اکٹے کر لیجئے اکٹے ہو گئے اب کشری پر سواری کا وقت سواری کے وقت اس کی بچان کے اوپر ایک لکھری کا تختہ لگایا جاتے اور اس لکھری کے تختے کے اوپر محمد کے نام لکھا جاتا ہے کیونکہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمناہ تم wounds sus اس پہ کیا لکھا جاتا ہے بولیے نام کیا لکھا جاتا ہے محمد کیونکہ اور بولیے نام کیونکہ دل جس سے زندہ ہے دل جس سے زندہ ہے وہ تمناہ تم ہی تو ہو کہ دل کو جو زندگی دے دے دل کو زندگی دے وہ آپ ہی کا نام نامی ہے وہ آپ ہی کا بولیے وہ آپ ہی کا نام نامی ہے ابراہیم بہت بڑے نبی ہیں کوئی شک ہے ان کی نبوت میں بولیے نا کوئی شک ہے ان کی نبوت میں نہیں ہے نسکت وہ ابراہیم جو بیت اللہ تعمیر کرے پاچ پاک پتھروں سے کرے اور اس کو تعمیر کرتے ہوئے وہ ابراہیم جسے خلیل اللہ ہونے کے سر فاصل ہے اس ابراہیم کی بات کر رہا ہوں جس نے کہا میں نے دیکھنا ہے کہ مرتے زندہ کیسے ہوتے ہیں تو اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ کر کے دکھائے گئے وہ ابراہیم جسے اس کی سنائی پر کوئی شک نہیں تھا بس وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب دعا قبول کرتے ہیں جو اپنے بچے بی بی اور بچے کو بیاب و دعا باتی میں چھوڑ کر رب کی نظام کے لیے آجائے وہ ابراہیم جسے آپ نے پھیکا جائے اور آپ براندی ہو جائے وہ ابراہیم جو اس زمانے میں جب ابھی اعلام قوت بھی نہیں کیا اور پتوں کے ٹکڑے کرے اور ٹکڑے کرتے ہوئے بڑے بھوٹ پل وہ کلا رب کے کہے اس سے پھوچھو نہ یہ جو تمہارا خدا ہے آیا اس نے نہیں کیا تو کس نے کیا ہے یہ عزت نہیں دیتا ہے دولت دیتا ہے تمہیں شرف دیتے بزرگی دیتے طاقت دیتے تمہارا لگائی میں یہ تم کہتے شاہد دیتے تو بتاؤ پھر اسی نے مارا ہوگا اپنے سے چھوڑوں کو قتل اسی نے کیا ہوگا اسی نے اس کو نقصان پہنچایا ہوگا آہ حضرت ابراہیم وہ شخصیت جس نے سارے طبیلے کی رب کی بادا مجت کے لیے مخالفت مولی ہے وہ بیت اللہ بناتے ہوئے رب سے دعا کرتے اللہ یہ گھر بنائے تیرا مقام بنائے اس کا دوافت ہی ہوگا سائیے سفاہ مربا بھی وہاں سے ہوتی چلی آ رہی ہے ساری سنتیں وہاں سے چلیئے لیکن ابراہیم اسی مقام پر کھڑے ہو کر جہاں دعا قبول ہوتی ہے وہاں دعا کرتے ہوئے رب سے طلب کرتے کہتے اللہ گھر میں نے بنائے امام اس کا تم پیچ لینا کیونکہ امام اس گھر کا وہ ہے جس سے زیزہ ہے وہ تمناں امام اس کا بھول توجہ اہدی بولیئے نا بات سوال میں آ رہی مشکل تو نہیں محسوس ہو رہی بولیئے بولیئے مشکل تو نہیں محسوس ہو یہاں سے اس حصے میں نہ مہاں بھر کے حضرت اسماعیل کو تذکرہ کیے یہاں سے میں بات کرنا چاہتا ہوں سلیمان جس کی بات شاہد کے چرچے سنا ہوئے بولیئے کتنے بڑے بادشاہ تھے یہ بھی سنا ہوئے نبی بھی تھے یہ بھی سنا ہوا بولیئے نا جنرات ان کا قبضے میں تھے یہ بھی سنا ہوا हسنا مہتی تھی یہ بھی سنا ہوا یہ بھی سنا ہوا یہ بھی سنا ہوا بولیے نا کتنا بڑا تھا اتنا بڑا تھا کہ ایک روایت کے مطابق یہ کہا جاتے ہیں کہ لاہور سے لے کر پشاور تک کا جتنا سفر ہے اتنا بڑا تک سلمان کا تھا اور سلمان علیہ السلام کا بطا ہوا کے زور پر اٹھتے ہیں سلمان کا بطا اس پر ایک ہزار کمریں سات سو کمریں پوشیدہ تین سو کمریں سائر سلمان اس لکھ پر بیٹھتے گرد گرد دیدر نبی بیٹھا کرتے پیچھے علماء بیٹھتے پیچھے اس امت کے سلاحہ بیٹھتے پھر وہ دخت ہوا میں ہوتا پوئے سموز کے فیضت کے ساتھ کوئی چھکا کی کوئی اسے تقریف نہیں ایک ماہ کا سفر دن کے پہلے اسے میں کرتا ایک ماہ کا سفر دن کے دوسرے اسے میں کرتا سلمان وہ باپ شاہے جس کے لیے اور کوئی نبی ہے جس کے لیے کام دے گا دریاں وہاں آئے گئے سلمان وہ شخصیت ہے کہ جس کے دور میں سب سے بڑے بڑے پتن پتہ گار کیے گئے تھے سلمان کو سکھ سکھ گئے تھے جس کے دور میں آج کی موجودہ تکنالوجی کے ریکار اس کے دور میں مسلمین نے تکنال کیے گئے اتنا بڑا نبی اتنی پاکشات والا نبی جس کے سخت نبی آپ شاہران پنتازہ نہیں کر سکتے اتنے بڑے نبی کے ہاتھ میں دھن رکھ دیئے جسے انگوٹی ہے سلمانی کہا جاتے محمودی آسمان سے رب نے اُداری دی جبری بہتر آئے تھے اس آبودی کے فر دوری بھائیہ پھے الفاظ لکھنے تھے ایک لفظ لکھا ہوا تھا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سواصل بیور ماتھوں دنگے دوسرا لکھا ہوا تھا محمد ابھی برسول دی دوسری روایہ پھے الفاظ لکھنے تھے لا الہ الا اللہ محمد اللہ سلم اللہ سلمان کی انگوٹی پھر لکھا ہوا تھا دن جس سے زندہ ہے مالاللہ مالاللہ توجہ ہے جی مالاللہ وہ تو صمی بول پہو مالاللہ میرا زور تب ہوں لبائی کر رہے وہ توجہ بول مالاللہ توجہ ہے جل سمجھے چاہ رہی قرین مالاللہ جل سمجھے چاہ رہی دن جس سے زندہ ہے بولینا دل جس سے زندہ ہے وہ تم اللہ اسماعیل نبی ہے بولینا نبی ہے قربان ہونے کے لیے تیار ہوئے کے نہیں ہوئے قربان ہونے کے لیے تیار ہوئے نا بولیے قربان ہونے کے لیے اسماعیل تیار ہوتی ظاہر سی بات ہے اس سلسلہ نصب کا حصہ ہے جس سے محمد نے پردہ ہونا ہے اس سلسلے کا حصہ ہے جس سے محمد نے آنا ہے تو قربان ہونے دینی پڑے گی بولیے نا قربان ہونے دو اسماعیل کی ایڑیاں زمین پر رگڑ کھائیں اور پانی نکلیں بولیے پانی نکلیں اور وہ زمزم بنیں اور اسے بطور برکت استعمال کیا جائے کیا ہے غزا بھی ہو شفا بھی ہو پاکیزا بھی ہو متاہر بھی ہو اور نہ رنگ بدلے نہ بھو بدلے نہ ذائقہ تبدیل کرے جتنی مرضی مدفت رکھیں اس میں سب دیلی نہ آئے اور اس کا ایک اترا دوسرے پانی نکلیں شامل ہو جائے تو وہ بھی زمزم بن جائے اتنا بابرکت پانی پیغمبر کی ایڑیاں لگیں ایڑیاں کی رگڑ سے زمزم بنا اور اس میں یہ قیفیتیں پیدا ہوئیں بطور برکت بطور شفا بطور آپ کے لیچیے خساب اسے استعمال کیا جائے اگر اسمائیل کی ایڑیاں لگیں اور ایسا پانی نکلے جورنم نہیں بدلتا سائٹ کا نہیں بدلتا بو نہیں بدلتا تو محمد کی ایڑیاں جس کے سینے پر لگیں وہ اس کا سینہ کتنا متحر ہوگا کتنا پاکیزہ ہوگا کتنا ناچباب ہوگا کتنا اس میں ایمان بختا ہوگا کہ پیغمبر کی ایڑیاں اور پیغمبر بھی بو جن بینوں بھی اور سردار پیغمبر بھی بو جو بجے ایوہ جو دیکھ لوں وہ مکہ پیغمبر بھی کہ جس کے نامے نامی کے قائنات بننے سے پہلے بھی چرچے قائنات کے اس سمانے میں بھی چرچے خیامت کے دن بھی چرچے معاشر کے ریدان میں بھی چرچے اور کلنہ نت بھی جس کے نامے نامی کے چرچے جس کی فدا سے اس کائنات کو بنایا گیا اس کی جیڑیاں جس کے سینے سے لگی ہوں گی اور اگر میں کہوں تو بے جانے ہیے پھر اپنے اپنا مکمل فضل کرتے ہوئے رحمت کی انتہا کرتے ہوئے رحمت کو مکمل کرتے ہوئے مجسم فضل کو محمد عربی پر اتارا اور انہیں امام النبی جید بنا چھوڑا اور پھر اس پہ اندر کو انبیاء کی سطح کے آگے پھڑا کرتے مسجد مقدس میں مسجد اقشاں میں انبیاء کا امام بنایا ہے اور جس پر محمد نے اپنی پوری سطح کی ہے محمد مجسم جس کے وجود بہتے اور جس کے سینے ہیں محمد داکھ سے چند گیا پھر اسے رب نے امام السکر کیم بنایا ہے اور محمد عربی نے اپنے صحابہ کے سامنے کھلا کرتے اپنی مسجد میں مسجد نقبی نے اسے امام بنایا کیونکہ وہ کوہ ہے جس کے سینے میں محمد ہر نمہ دھڑکتے ہیں تو میں کیوں نہ کاؤں تیمتی سے زندہ ہے وہ پبندنا تمہیں نہ ہو تمہیں 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 مولا سکری مولا لے حقنی لے جنبری جنبری سہیر جنبری سہیر جنبری سہیر مولا یہ مسجد نگری جنبری تھاکتا نہیں گئے تو بولو نا تھاکتا نہیں گئے پکی گاہ لے ہاں جی بولو بولو کریے موسیٰ علیہ السلام سمانہ ہے موسیٰ علیہ السلام توجہ کرنے یہ میری گاہ سمانہ ہے قیدہ اچھا بولو قیدہ موسیٰ بھائی انہوں چھڑا کسے نہیں بھائی انہوں پتو بھائی انہوں چھڑا نہیں بھائی بھائی جو بھائی جو بھائی جو ڈیا کہہ موسیٰ علیہ السلام اور جتنا پڑھا کہ میڈیا بھی سوڑ رہے ہو رہے لے علاقہ بھی جاری کلو پڑھے گو نہیں دور دور تو لوگ آئے ہوئے ہوں گے اے نا مطلب ہے کہ تقریر میں ہور کوئی تھا ارتکار کہا ہی نہیں سکتی تو میں نہیں چطہ بھولی کرنے دیو توجہ ہے اور سچی کل کو اندر ساتھ سچی کل در ساتھ ہوئے اے تقریب تیار ہی پڑھے رستے کی تھی پچھا گدائیں سنائی ہوگے تا ہی تو اٹھے رستے بیار کیتی ہے کہ تا یا کیتائی بھئی چونکہ ہر سال شرکت کر دیں تے ساموچ تھے دعوت دیں دے تو اٹھنا ملاقات دے ذریعہ بن دائی تو کوچھ چندی کہ کوچھ ایسی جالدہ سی جاوے جیڑی ہو سکتا ہے کون پہلے پتا ہوگی تا تکبار ہو جائے سکتا ہے توجہ ہے زمانہ کے دا کچھا گو کے دا زمانہ موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ موسیٰ نبیم جاندے دہوں وہ لوگ چکچے تا سنے ہوئے کہ نہیں سنے ہوئے ایک جل ہو تو انتداس دیماؤں ایک جملہ جسے جاندہ اکثر کہ جی لکھے موسیٰ پڑے خدا ہو یہ جملہ تو سنے ہوئے کہ شیر پڑھنے تو ہروں غلطی ہوں گی یہ دا مطلب یہ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام لکھے آئے کہ خدا پڑھ سکتا ہے یہ دا مطلب ہے نہیں یہ پیغمبر دی تحمین ہے یہ مطلب نہیں یہ دا یہ دا مطلب ہے لکھے مو سا مو عدن والو سا عدن و دے برگا لکھے وال برگا لکھے وال برگا پڑے خدا نہیں پڑے خدا نہیں پڑے خدا آپ پڑے آپ آ کے بار دیو جا لکھے اس عمر پڑے بھی بولو پڑے بھی موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کتنا بٹنا تو بجو ہے اس کے زمانے میں ایک فرد 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 مرنے کے بعد اس کا جنازہ گندگی کے ڈھیر پر پہک دے اللہ کی طرف سے وہ کمان کہ موسیٰ میرے پیارے بندے کا جنازہ پڑھو میرے پیارے بندے کا جنازہ پڑھو میرے پیارے بندے کا جنازہ پڑھو بولو 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 وہ موسیٰ جس پر رب کی کتاب تو راہ جتری ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جو اصا مارے پریار اصطا وہ موسیٰ جس کے اصا پر پھن لگتے ہیں وہ موسیٰ جس کا اصا موسیٰ کھلے کر اڑتا ہے وہ موسیٰ جس کا اصا موسیٰ پر سایہ کرتا ہے وہ موسیٰ جو اصا پھیکے تو اصطہہ بنے وہ موسیٰ تو مقابل آنے بارے بھی اس پر ایمان لے آئے وہ موسیٰ جسے خریم اللہ رب کہتے ہیں جسے یہ شرف حاصل ہے وہ خریم پر لگتے ہوئے پرائے راست رب سے انقلاب ہوتے ہیں اس موسیٰ سے کہا گیا موسیٰ وہ زندگی کے ٹھیر پر جو فرد پڑے ہیں اسے اٹھاؤ تقریف و تقفیم کرو موسیٰ کہتے ہیں یا الہی ماملا کیا ہے ماجرہ کیا ہے یہ تو آپ بنا فرمان دو سو سو اس نے آپ کی نا فرمانی کیے اور آپ کا حکم ہے اسے اٹھاری جئے تو آئے رب کے کائنات کا جوا جنا تبجھو کرنا وہ محمد جس یزمت پرچار کرنا ساتھ سمجھا جاتے اس کا تشکرہ کرنا بیوات سمجھا جاتے اور ان کا نام لیتے ان کی اسمت ریان کرنے کرنے نہیں بلکہ اپنا نام اس میں نکھواتے درخواست کرتے کہ آپ کے نام دراؤں میں ہمارا نام دعا جاؤ وہ محمد جسے انجین میں فاروح کہا گیا وہ محمد جسے ضرور میں آقیب کہا گیا وہ محمد جسے پہلے آسمان پر محمد کہا جاتے دوسرے آسمان پر مجھترا کہا جاتے چوتھے آسمان پر مجیب کہا جاتے پانچ میں آسمان پر مذہر کہا جاتے سکھے آسمان پر اسے مذہر اور ساکھ میں آسمان پر اسے مجھر رب کہا جاتے جس کا نام عرش پر حبیب ایک تک اللہ رسول اللہ جسے آل چند اتن چپار کہتی جسے آل چھان اتن چپار کہتی جسے آل چند اتن طریق کہتی اسی محمد برام دورات میں لگ جا ہوا اس فرض میں پڑا تھا جواب آتا رب تاب 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 پڑتے ہوئے اس نے محمد رام چھو رب کہتے پڑتے 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 تیل چیز زندہ ہے جو اللہ 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 بولنو نام اللہ چاہ رہی ایک نہیں آرہی وہ محمد بولیے نام جس کو نام تورات میں لکھا ہوا ایک بنیگار رب کا نام فرمان فقط سینے سے لگا رب موسیٰ جیسے پیغمبر کو کہے بولیے نام رب موسیٰ جیسے پیغمبر کو کہے تجیز و تقسین کرو بولیے نام اس کے محمد رائے گا نہیں جاتا اس کے محمد رائے گا بولیے رائے گا آپ کا یہ راتوں کو بیٹھنا رائے گا نہیں جائے یہ جاگنا رائے گا نہیں جائے کیونکہ آپ آقا کی محفل سننے کی آقا کی باتیں سننے کے لیے اسی نیت سے آیا نام بولیے نام کسی کو خوش کرنے کے لئے تو نہیں آئے سوائے رب کے رب کے علاوہ تو کسی کو خوش کرنے کی خواہش نہیں ہے بے شمار لوگوں گے آپ سے سے جن کو انتظامی اور محفل جانتی بھی نہیں ہوگی ایسے ہی ہے نا آپ آئے اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے یہ رائے گا نہیں جائے یہ رائے گا بولیے نہ رائے گا نہیں جائے گا آپ بہت خوش قسمت ہے یقین میں آپ بہت خوش قسمت بہت خوش قسمت اس کو ایک مرتبہ مبارک دی گئی جس نے محمد دیکھا اور ایمان لے کر آئے گا اس کو سات مرتبہ مبارک دی گئی جس نے آفتہ کو دیکھا نہیں ہے ایمان لے کر آئے گا دیکھا نہیں اور ایمان لے کر آئے گا آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ اس امت میں پیدا ہوئے جس کے لئے نبی دعا کرتا ہے آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اس امت میں ہیں جس کے لئے رب سلام بھیجتا ہے آپ اس امت میں ہیں جس کو خیر امت اور پہترین امت کہا جاتا ہے آپ اس امت میں جو روزہ ماشر ربیاء کی گوائی دے گی ایک نبی تھے رب سے دعا مانگے نبی جب رب سے دعا مانگے تو رب قبول کرتا ہے بولیے نا سلمان کہتے ہیں اللہ مجھے ایسی بات شاہد دے جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو دیو نہ مجھ سے میرے پاتھ کسی کو دیو قبول ہوئی کریں بولیے نا ابراہیم کہتے ہیں میرے اس مقام کو تو اطاق کر دے امام قبول ہوئی کریں ہوئی بولیے نا موسف علیہ السلام رب سے کہتے ہیں کہ اس مصیفت سے جو زلیخہ ہے اس مصیفت سے بہتر ہے کہ مجھے تو جیل دے دے قبول ہوئی کریں ہوئی بولیے نا نبی دعا کرتا ہے تو پھر رب کی بارگاہ میں اور ایسے بے شمار واقعات ہیں جس میں نبی دعا کرے اور فوراں قبول ہو جاتی ہے نبی بدعا کی تھی اپنی قوم کے لئے تو قبول ہو گئی ایسا دعا کرتے ہیں ایسا بولیے نا ایسا دعا کرتے ہیں وہ ایسا وہ ایسا جو لا علاج بماریوں کا علاج کرے رب کے حکم سے ہوتا اس کے حکم سے کسی اور دہترین سنی ہوتا 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 جو لا علاج بماریوں کا ہوتا کرے جو نادرزاد ان کے قبول ہوتے جو مردے کو زندہ کرے وہ ایسا رب سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے محمد کا امتی بنا اور پھر دعا قبول ہی رب نے کہا کہ اگر آپ اس کا امتی بننا چاہتے ہیں تو آپ کی نبیت کا زمانہ کم کر دیا جائے گا زندگی آپ کے اپنے دور کی کم کر دیا جائے گی جو آپ نے ایسا کہتے ہیں کہ میری زندگی اس دور کی کم کر دیا جائے گا میرے ندودت کم کر دیا جائے گا لیکن مجھے محمد کا امتی بنا دیا جائے گا اور رب نے دعا قبول کی ایساہی زمین پر آئیں گے اور آتے ہوئے وہ محمد الرسول افضا کے صحابی بن کے آئیں گے کیونکہ محراج تیرات میں انہوں نے محمد الرسول افضا کی زیارت بھی کی ہوئی ہے اور پھر آپ پر ایمان داتے ہوئے وہ یہاں زمین پر اتریں گے اور اسی شرکت کو چلائیں گے جس شرکت کو محمد الرسول افضا نے ناکش دیا ہے اسی طریقے کے مطابق یہ زمانہ چلے گا چلتا رہے گا اور ہر ایک فرق فرق اس نے محمد کا نام دی جائے محمد کا پرچار دی جائے جائے اسے سکتی رین پر لٹایا گیا پھر اسے دو حصوں میں تقسیل کر دیا گیا اسے پتن اور پندہ قریلا جھوٹ چکلا یہ پھر اسی زمان پر صدا تو جہیر بھی نہ کہ دل جس سے زندہ ہے بھوٹن اللہ دل کو ہو تو ہم کیوں نہ دیں آج جھنٹی سردلین پر میرے مراجعہ میں بیٹھا گیا نوجوان جہت ہے کیا یہ نہیں ترتے کہ دل اسی کے نام سے زندہ رکھے جائیں گے یا دوسی کے نام کی رقید آئے گی اس کی رضاحت کے راستے پر رامزن خدا جائے گا اور پھر اسلام پر چلتے ہوئے اگر کئی مزیمت آئے گی نشک آئے گی تو جید دیکھتر گزر جائیں گے بنا پندہ کی پہلے بکا کا راز بکھرے جسے مرمہ میں نہیں آتا اپنے کی پہلے